الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین المعباد وعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی عربی سیکھیں آسان اور تیز رکھتا ترکی سے لیول ٹو سبق نمبر ساتھ ناکسی یہی ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہم ماضی اور مزارکی کے دان اب تک پڑھ چکے ہیں یہاں موجود ہیں ماضی کی کسی سیکھیں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی صرف ایک سیکھا تھا جمع مذکر کا سیکھا جسمی تبدیلی ہوئی ہے اس کے علاوہ مزارک کے اندر بھی باقی سیکھوں میں کوئی خاص تبدیلی تھی تین سیکھیں تھے ایک جمع مذکر کے دونوں سیم تبدیلی ہیں دونوں میں یا کے عذف ہونے کی اور ایک واحد مولنس کا تھا جس میں سے ایک یا کو عذف کی ہے اس کے علاوہ باقی ایک کالا کا قائدہ لگیا ہے باقی اپنی جگہ پر مقام پر مختصر سے قائدے تھے آج ہم سنگ شروع کریں گے اس میں فائل سے اس میں فائل کی گردان کل ایک دفعہ ہم دورا چکے تھے ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے گا اردو 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 مزارے سے بنا ہے اردائی اردائی اردائینا اسی لفظ سے جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں اور آم زد آم بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں جیسے اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ میرا اللہ ہم سب کا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس لیے رضی اللہ عنہ یہ وہ بات ہے کہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سند اور سرٹیفکیٹ کے طور پر ان کے لیے دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیں شوص میں رہیں گے وجہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا صحابہ اکرام کا خصوصی ہے جی تو عمر بلکل آسان ارضا ارضایا ارضا ارضا ارضایا ارضاینا لا ترضا لا ترضایا کیونکہ امر اور نہی یہ مکمل بنی ہیں امر اور نہی دونوں مزارے کے مخاطب کے سیگوں سے جس کو ہم کل ایک سرسری طور پر دیکھ چکے تھے ابھی بھی دیکھ لیں یہ چھ سیگے ہیں جن سے ہم نے امر اور نہی بنائی ہے امر بنانے کے لیے تھوڑی تبدیلیاں زیادہ کرنی پڑتی ہیں جیسے شروع سے علامت مزارے کو ہٹا دیا اور آخر سے عرف اعلیت ویسے عام اگر نورمل مزارے تو اس کے آخر میں جذب دیا جاتا ہے اگر وہ مزارے جس کے آخر میں وہ والی بھی آہو تو امر اور نہیں یا دوسرے روپ جوازم جب داخل ہو جائیں تو یہ آخری عرف اضف ہو جاتا ہے تو شروع سے جیسے امر کی بنا کی جاتی ہے علامت مزارے کو ہٹا دیا کہ اس کے جگہ علف میں آئے ار اور ضاد لکھیں گے یا آخر سے بالکل عظف ہو جائے گا تو ار ضا پھر یہاں ار ضایا آخر سے نون شروع سے تاہر جائے گی ار ضا آخر سے نون اور شروع سے ار ضائی آخر سے نون ار ضایا آخر سے نون اضف ہو گیا شروع سے تو وہی علامت مزارے ار ضائی نا شروع سے علامت مزارے تو اٹھے گا آخر میں کوئی نہیں ہے اور نہیں اس سے بھی آسان ہے نہیں میں کیونکہ علامت مزارے بھی نہیں اٹھائی جاتی صرف سنگلر سیگو میں جیسے یہ اس میں عرف اعلت اضف ہو جائے گا باقی یہ پانچ سیگو سے نون غائب ہو جائے گی اور آخر میں کوئی نہیں ہوگا لا تر ضا لا تر ضایا صرف نون لا تر ضو کچھ بھی نہیں صرف لا گا یہ ہوا عمل اور نہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے آخری گردان اسے فائل اور اسے مفہول کی اسے فائل راضی جی اسے فائل ایک مرتبہ پھر پڑیئے گا راضین راضین رضیانی رضیانی رضون رضون رضیتن رضیتن مرزیتانی جے وہ سے دیکھئے گا حسبتہ راضی اکثر پہلے بھی ہم اس میں فائل پڑھ چکے ہیں داعن اور اجواف وابی میں تو اجواف وابی ہو یا اجواف یائی ہو حضف ہونے کے ادبار سے دونوں میں سیم ہے باقی یہ کہ وہاں وابی وابتی یا یا ہے وہاں ہم نے پڑھا تھا داعن یا ہے راضن قاضن کوئی بھی ایسا فیل جس کا آخری حرف کوئی حرف اللہ یعنی وہاں وابی آمی سے ہو تو اس میں فائل میں پہلے سیگے کے اندر وہ حضف ہوگا اور دوسرے سیگوں میں بھکیا سکتا ہے جیسے تسنیہ میں لیکن جمع میں پھر حضف ہو جائے گا جی تو غور سے دیکھئے گا راضن راضی یعنی راضون اب اسی میں آخر میں مولنس جب لگائیں گے تو یا لگانے کے بعد تعلق جگہ ہے راضیتن راضیتن راضیتانی راضی یا تن اس مفہول مرضیون مرضیانی مرضیون پھر اسی میں آخر میں تعلق آئیں گے مرضیتن مرضیتانی مرضیاتن تو یہ اسے فائل اس مفہول تھوڑا سا اس کو غور سے بیک لیں گے کہ اسے فائل تو سمجھ میں آرہا ہے کسی حد تک اسے مفہول میں کوئی زیادہ ہی تبدیلی ہو چکی ہے اسے فائل تو بالکل آسان ہے جیسے ہم نے پڑھ لیا اب آتے ہیں اس مفہول کی طور پر بارہ نے اسے فائل بھی دیکھ لیتے ہیں راضن اثر میں کیا تھا راضن یہ اس میں تھا راض یہ ایسے تھا اب یہاں آپ غور سے دیکھیں تو یہ یا پر جو ہے تنوین ہے اور پیش ہے اور اس سے پہلے ذات کی نیچے زیر ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا سب سے پہلے آتے ہیں یہ تنوین کیا چیز ہے اچھا یہ جو تنوین ہے دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہے دو زبر ہو یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں یہ اقیقت میں نون ساکن ہوتی ہے اس کی جب بھی کسی کتاب میں آپ تحریف پڑھیں گے تو وہاں لکھو گو یہ نون ساکنتن زائدتن یہ ایک زائدہ نونے تو کیا کہا جاتا ہے رسم خط کے اندر اس نون ساکن کو اس دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ جب وہاں کوئی حرکت نہیں ہوگی یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی تو را دیون اس لفظ کو اور سے دیکھے گا یہ جو لفظ ہے ہم ہرے پاس را دیون اب اس میں ہم را دیون میں یہ جو تنوین ہے اس تنوین اصل کے اندر یہ نون ساکن ہے جو ایک پیش کے تابع ہو کر آئی ہے اصل اس یا پر ایک پیش تھی ایک زمہ تھا اور دوسری وہ تنوین ہے ڈبل جو اس کی شکل میں آ چکی ہے لہٰذا اب یہ دو کا قائدی کی وجہ سے یہ اس کی جو اصل جو حرکت تھی ایک پیش تھی اس کو ہم عظم کر دیتے ہیں اور یہ دوسری علامت تھی وہ تو اس نون کی ہے یہ اس کے لئے اب کوئی شکل اور صورت باقی نہیں رہی لہٰذا اب یہ واپس اپنی اصلی حالت میں چلی جاتی ہے تو یہ لفظ بن جائے گا را زین یا تو یہ والی آ گئی اور یہ نون تنوین والی آ گئی جو دو زبب دو زیر یا دو پیش کی شکل میں شو ہوتی ہیں تو اب یہاں مارے پاس دیکھیں اب یہ دو ساکن جم ہو گئے یہ یا بھی نون بھی لہٰذا پہلا ساکن جو نون ہے اس پا معذب کر دیتے ہیں یہ یا کو عذب کر دیا تو یہ بن گیا را رن اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ نون جو ہے اس کو پھر یہاں عرکت نظر آ گئی ہے تو اس کی کیونکہ تینوں آلتوں میں شو ہوتی ہے یہ نون جو ہے نون ساکن ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش کی شکل میں آ سکتی ہے تو اب یہاں جب ایک عرکت موجود تھی تو یہ یہاں سے لپیٹ لپوٹ کے پھر اس کو یہاں تنوین کی شکل میں لے آئے تو یہ بن گیا رازن تو رازیون سے رازن کیسے بنا ہے بلکل آسان ہے رازیون یہ یہاں پر جو دو پیش ہیں ایک تو اس کی پیش اپنی ہے اور دوسری جو علامت ہے وہ اصل میں نون ساکن نون ساکن ہے لہٰذا یہ دو کے قائدے سے ایک علامت تو اس کی جو ہے وہ اصلی جو تھی وہ عذف ہو گئی اب دوسری جو ہے وہ یہ نون تنوین نون ساکن کی علامت تھی تو یہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی تو دو ساکن جم ہو گئے یہاں بھی ساکن اور نون بھی ساکن لہٰذا یہاں کو عذف کر دیا تو پھر یہ یہ شکل میں آ گئی رازن نون ساکن دے تو اس کو جب ذات کی نیچے حرکت ایک نظر آئی لہٰذا اس کو لپیٹ کر دوسری حرکت ڈال کے تنوین کی شکل میں لکھ دیا گیا تو یہ رازن بن گیا اور سے دیکھے گا رازن پہلا سے ہی ہے رازیانی اون یہ اس کی نیچے زیر ہے یہ نہیں ہے رازیانی رازون رازیتن ہم نے چار سیگے لکھئے رازن کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ کیا تھا کہ یہ اصل میں رازی یون تھا رازیانی یہ اپنی اصل پر ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی ہاں بالکل اپنی اصل پر ہے رازی یانے کوئی عظف نہیں ہوا تیسا لفظ رازونہ اصل میں تھا رازیونہ پھر یہ ہوا یہ یا کی حرکت منتقل ہو گئی یہاں زواد کو تو یہ بن گیا اور یا ساکن ہو گئی بہو بھی ساکن ہو گئی اس کی دوسری سورجی ہوئی پھر جو ہے اس میں سے یا کو عظف کر دیا تو یہ بن گیا رازونہ کون کون سے قائدے لگئے ہیں وہ کلیر ہو گیا یہ اکولو کے قائدے سے یا پر پیش تھی اس سے پہلے زید تھی یہ اکولو قائدے سے اس یا کی حرکت کو زواد کو منتقل کر دیا اور اس کی اپنی جو حرکت تھی وہ بھی عظف ہو گئی تو اب زواد پر تو پیش آ گئی لیکن یہ یا ساکن ہو گیا تو اس کو عظف کر دیا تو پھر بن گیا رازونہ رازیتن یہ وہی ہے رازن یہاں تو یہ عظف ہو گئی تھی لیکن یہاں کی وجہ سے یہاں جو ہے یہاں عظف نہیں ہو گئی کیونکہ یہاں پر یہاں تنوین نہیں ہے یہاں تنوین تابر ہے تو رازیتن رازیتانی پوری کے دان ہو جائے گی رازیتانی اور اس کے بعد رازی اون رازی یا تم یہ ہو گئی سرفائل اب آتے ہیں اس مفعول کی طرف جی اب دیکھیں گا مرضیون اس مفعول کیسے گیا اصلا میں کہتا مرضیون جیسے ہم نے پڑھا ہے مفعول منسورن کی طرح کیونکہ ہر مفعول میں ایک باو ہوتی ہے منسورن محفوظن مفعولن کے وزن پر مفعولن یہ ہم نے پڑھا تھا یہ اصلا ہوتا ہے مفعول کا اب اس میں کیا کیا تبدیلی ہوئی کیسے کیسے ہوئی تو اب اس کو دیکھیں مرضیون میں آخر میں یا ہے اور یہاں وہ ہے وہ اور یا جب دونوں کٹھی ہو جائے تو قویلن کا ایک قائدہ ہے اس کے تحت جو ہے وہ کو یا سے تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو قویلن کا قائدہ کہلاتا ہے کہ جب وہ اور یا دونوں ایک جگہ آ جائیں تو پھر وہ کو بھی یا سے تبدیل کر دیں گے اور یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا تو یہ پہلے وہ کو یا سے تبدیل کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا مل دو مرتبہ مل زوی زوی یون اب دیکھیں دو مسئلے آگئے گیا ایک تو وہ کو ہم نے یا سے بدل دیا مر زو یون سے مر زوی یون ہو گیا اب زود پر پیشے دوسرا کام یہ کریں گے کہ اب اس پیش کو جو ہے یہ زیر سے بدل دیں گے اور یا سے اس کو ختم کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مر زی یون دیکھیں مر زی یون اور اب التقای ساکنن کا قائدہ آئے گا کہ دو ساکنن ایک جگہ جمع ہو گئے متجانسین کا کہ وہ مضاف کا قائدہ جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ دو عرف ایک طرح کیا جائیں تو ان کو شد سے لگ دیا جاتا ہے تو یہ اب ہو جائے گا مر زی مر زی مر زی یان اور مر زی یون کچھ تبدیل نہیں ہوسی مر زی یون مر مر زی مر مر زی مر زی جاتا ہوں تو یہ ہوگی ہماری گردان مکمل اسے فائل اور اس مفہول کے ساتھ اس قائدے کا نام ہے قویلون کا قائدہ باس کتابوں میں لگتا تھا قویلون مقیلون مقیلون کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح کا قویلون مقیلون ادھر یہاں پہ رشاد ہوگی مقیلون قویلون مقیلون کا قائدہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک باؤو تھی اس کو بھی یا میں تبدیل کر دیا ہے جیسے مقیلون ہیں یہاں پر بھی باؤو تھی یا سے تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا ہے یہ آج کیا ہماری کہتا ہے جس میں ہم نے اس سے فائل امر نہیں اس سے فائل مفعود تفصیل کے ساتھ پڑے ہم نے مقیلون اگر زمہ تھی تو واؤ کو ہٹا کر یا کیوں لگایا گیا ہے وہ کو ہٹا کر یا نہیں وہ کو ہی یا سے تبدیل کیا گیا ہے قائدے کے تحت قویلون کے قائدے کے تحت واؤ کو یا سے تبدیل کر دیا گیا ہے پھر جو اس سے پہلے زمہ تھا پیشتی اس کو زیر سے بدل دیا یہ دونوں قائدہ قویلن کے تحت کیے گئے ہیں قویلن کے قائدے کے اندر ہے کہ جب بھی واؤ اور یا دو اکٹھے ہو جائیں انہوں میں سے پہلی واؤ ہو تو اس واؤ کو یا سے تبدیل کریں گے اور اس واؤ سے پہلے جو زمہ اس کو بھی کسرے سے یعنی دو کام ہوگتے ہیں بے ایک وقت واؤ کو یا سے تبدیل کرنا اور زمہ کو کسرے سے بدلنا تو حرکت بھی بدل جاتی ہے حرب بھی بدل جاتا ہے تو یہ ایک قائدہ ہے جو بے ایک وقت دونوں ایکشن کرتا ہے کہ ایک تو عرف کو بھی تبدیل کرتا ہے حرکت کو بھی تبدیل کرتا ہے دیکھو ہم نے کہا تھا کہ ان میں چار قسم کی تبدیل ہوتی ہیں عرف کا حضف ہونا عرف کا تبدیل ہونا حرکت کا حضف ہونا حرکت کا تبدیل ہونا یا متقل ہونا تو یہاں دونوں کام ہوئے بے ایک وقت ایک ہی قائد دیکھتا ہے جی تو آج آپ کے لئے ہومورپ کے طور پر ہے خشیہ کی گردان ہے پھر الکل سیم وہ رضیہ کی طرح ہے تو خشیہ خشیہ خشو اس میں کیسے تبدیلی ہوئی ہے یہ آپ نے حل کر کے دینا ہے باقی خشیتا خشیتما خشیتوں خشیتو خشینا خشییت خشیتا خشینا خشیتی خشیتما خشیتون خشیتو خشینا سیم رضی تکر ہے یہ دو سیمیں ان میں تبدیلی ہوئی ہے اس کو آپ حل کر کے دیں گے کہ کیسے سیمہ تھا اور کیسے بن گیا کیا تھا کیسے بن گیا یہ آپ نے کر کے دینا ہے اور یخشینا ترزائنا کی طرح ہے اس میں یہ وائد مونس کا اس میں ایک عرف حضف ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے کس طرح تھا تو یہ چار تبدیلیان تین مذکر میں ایک وائد مونس جمع مذکر مونس غائب میں یہ چار آپ لازمی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ خشیت کی گردان بھی آپ نے مکمل سنانی ہے امر کی گردان بھی آپ کے سامنے آگئی اس کے بعد جرائی اجری کی گردان ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے لیکن باپ سامیہ سے دو باپ دیں رضیہ اور خشیت یہ آپ کیجئے گا ابھی بریک آؤٹ میں آپ کو موقع دیا جائے گا گروپ میں ایک دوسرے کو سنائیں اور قواعد پر بھی ایک دوسرے سے باس مباسر اور آپ کر سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں